اب اداروں کا آج جو بھی سپریم کورٹ میں تھا جو اداروں کے اوپر جو آج ہو گیا ہے جو سپریم کورٹ نے کر دیا ہے کسی کو اس چیز کا شک نہیں ہونا چاہیے کہ ایک کرپ پرائم منسٹر نے پاکستان کے ادارے تباہ کر دی ہیں یعنی یہ ادارے بجائے ہمارے ٹیکس کے پیسے پہ پل رہے ہیں سپریم کورٹ نے بھی یہ کہا کہ آپ اس قوم کے ٹیکس کے پیسے پہ پلنے والے ادارے نوکری کر رہے ہیں شریف خاندان کی جس طرح پنجاب پولیس کو انہوں نے تباہ کیا اسی طرح ادارے بھی تباہ ہوئے ہوئے ہیں نیب سے جب پوچھا نیب سے کیا پوچھا کہ جناب آپ نے کیوں نہیں اپیل کی اصحاق دار کی ریٹن کنفیشنل سٹیٹمنٹ جس کے اوپر جس کے اندر بینک اکاؤنٹس دیئے ہیں جس کے اندر پوری تفصیل پیسوں کی دی ہوئی ہے منی لانڈرنگ کی جس میں اصحاق دار جو آج فانینس منسٹر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے کیسے منی لانڈرنگ کی جو آج پرائیم منسٹر ہیں مجھے یہ بتائیں کہ کوئی ملک چل سکتا ہے اس ملک کا کوئی مستقبل ہے جہاں فانینس منسٹر سیل کنفیشنل منی لانڈرر ہے اور پرائیم منسٹر کے لیے منی لانڈرنگ کرتا تھا جو منی لانڈرر ہے ایک منی لانڈرنگ فانینس منسٹر منی لانڈرنگ کرتا تھا پرائیم منسٹر کے لیے اور نیب نے آج جو سپریم کورٹ کے سامنے جو جواب دی ہیں ساری قوم کو سمجھ آنا چاہیے کہ آج ہم کیوں اس تباہی کے کنارے پر کھڑے ہیں کیوں کیوں پچھلے آٹھ سال میں چودہ ہزار ارب روپے کے کرزے لیے ہیں چودہ ٹریلین کے کرزے لیے ہیں ساری تاریخ میں دوزار آٹھ میں چھ ہزار ٹریلین کرزے تھے صرف آٹھ سالوں میں چھ ہزار سے بیس ارب بیس ازار ارب پہ پہنچ گیا